من جاء بالحسنتی جو لایا ایک نیکی جو ایک نیکی لے کے آیا یعنی ایک چھوٹی سی بھی نیکی کا کام کیا فَلَهُ عَشْرُ أَمْسَلِحَا تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں گویا اس نے دس نیکی کے کام کی جو ایک نیکی بھی کرے گا دس گناہ اس کا بدلہ پائے گا اور یہ منمم ہے جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس علف لامیم میں سے تو علف لام اور میم ایک ایک حرف پہ دس ہیں اور علف لام میم پہ تیس نے کیا بن گئے وَمَنْ جَاءَ بِسْسَيِّئَتِ اور جو کوئی لایا برائی یعنی برائی کا ارتکاب جس نے کیا فَلَا يُجْزَا تو نہ بدلہ دیا جائے گا إِلَّا مِسْلَحَا مگر اسی کی مانند اسی کی طرح وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا یہ اللہ کی رحمت ہے نا نیکی کرو تو دس گناہ پاؤ برائی کرو تو بس اتنا ہی برابر عدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے صرف ارادہ کیا اس نے اس کے لئے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے صرف اس کے نیت سے خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے میں سوچا تھا اس نے لیکن کر نہیں سکا پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے یعنی برے کام کا ارادہ کیا اس نے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لئے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے یہ دیکھیں اللہ کی رحمت یعنی نیکی کا ارادہ کرے تو بھی نیکی لکھ لی اور گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا گناہ سے باز آگے اس پر بھی نیکی لکھی گئی اور گناہ کرے بھی تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ان الحسنات یوز ابن السیاد انسان وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کی ساتھ ساتھ برائیں مٹتی جاتی ہیں پھر فرمایا اس افو کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہو جو بربادی ہونا چاہے پھر وہی ہوگا ورنہ اللہ کا فضل تو عام ہے یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تُو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا یعنی میرے بارے میں اچھا گمان رکھا اور پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تُو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین کے برابر خطاکاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا تو میں تجھے زمین کی وسطوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا یعنی یہ ہے اللہ کا فضل وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا کر رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ وہ پلٹا ہے اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی حسی مسلم کی روایت ہے جو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ پیدل میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتہ اس کی ایک نیکی لکھ لو جب کر چکے تو دس نیکیاں لکھو اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو اگر نہ کرے تو اس کے لئے بھی نیکی لکھ دو اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور یہ بخاری کی روایت ہے پھر بخاری کے ایک اور روایت سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دس گناہ ہی نہیں بلکہ سات سو گناہ تک بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے بخاری میں کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں عطا کرتا ہے اور کسی کے لئے دس اور کسی کے لئے سات سو کیوں کس فرق سے اخلاص کے فرق سے نیت کے فرق سے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیت آتی ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَةٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ البکرہ 261 کیا معنی ہے سائد کا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ایک دانے کی طرح ہے ایک بیچ کی طرح ہے جو سات بالیاں اگائے اور ہر بالی میں سو دانے آئیں اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور اللہ وسط والا علم والا یعنی سات سو گناہ سے بھی بڑھ جاتا ہے جیسے روزہ ہے تو روزہ کے بارے میں کیا آتا ہے اَسَوْ مُلِي وَأَنَعَجْزِبِي یعنی ہر عمل کا بدلہ دس گناہ سات سو گناہ تک لیکن روزہ میرے لئے اور میں خود اس کی جزا دوں گا آن لیمیٹڈ نے کی اور یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کس نے اپنے روزے کی حفاظت کی روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ نہیں بولا کسی کی چغلی نہیں کی کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالی تو آٹومیٹیکل اس روزے کا سواب بڑھے گا لیکن اگر کسی نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا تو روزہ رکھا ہوا ہے لیکن غلط باتوں کا کوئی روزہ نہیں تو ایسے شخص کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایک نیکیو بھی کرے گا نہیں اخلاص کے ساتھ تو اس کو دس گناہ عجر ملے گا اور پھر اس سے بھی زیادہ کئی گناہ بڑھا کر جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ کہ تم کرز حسنہ دوگے تو اس کو وہ کئی گناہ بڑھا دے گا کرز حسنہ کیا ہوتا ہے جو اللہ کو دے دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے لینے تھوڑی آتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا کے چھئی پیسے مجھے دے دو یا فلان چیز مجھے دے دو یعنی خواہ وہ کسی انسان کو ہی کچھ دیا جائے لیکن اس انسان سے صلح کی توقع نہ رکھی جائے حتیٰ کہ شکریہ کی بھی نہیں کسی تعریف کی بھی نہیں کیونکہ وہ تو ہم نے اللہ کو کرز دیا اللہ کو دے دیا اور وہاں سے بدلہ ملے گا اس کو لٹانا ہے تو بظاہر ہم کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ دے رہے ہوتے لیکن اندر دل میں نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے میرا کسی انسان پر کوئی احسان نہیں یہ میں اپنے رب کو دے رہی ہوں کیونکہ میں نے اس سے واپس لینا ہے تو جو رب واپس کرے گا پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوٹائے گا اور وہ زمین و آسمان کی خزانوں کا مالک لیکن انسان کی کمزوری اور شیطان کا دھوکہ کہ وہ اس کو اتنا تھوڑے دلہ کرتا ہے کہ دھوڑی سی خیرخواہی اور بھلائی کسی کے ساتھ کر کے کیا چاہتا ہے فوراں ریٹرن ملے اور اگر نہیں تو میں آئندہ کاری نہیں رہا وَمَنْ جَا أَبِ السَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِسْلَحَا اور جو برائی لائے گا تو بس اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ موسیقی